پیٹرول اور ڈیزل ٹرپل سنچری کے قریب حکومت نے ایک بار پھر پیٹرولیوم اسنوات مہنگی کر دیں پیٹرول چار روپے ترپن پیسے مہنگا نئی قیمت دو سو ترانوے روپے چورانوے پیسے فی لٹر ہو گئی ڈیزل آٹھ روپے چودہ پیسے مہنگا نئی قیمت دو سو نوے روپے اڈتیس پیسے لٹر مقرر نوٹیفکیشن جاری پاک سعودی اقتصادی تابن کے فروغ کا اہم سنگمین وزیر خارجہ کی سربراہی میں سعودی وفد پاکستان پہنچ گیا وزیر خارجہ اس حق دار نے شاہی مہمانوں کا استقبال کیا ماہولیات پانی زرات اور سنت کے وزراء بھی شامل صدر آصف زرداری وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل آسی مونیر سے ملاقات شیڈور وفد سرکاری سرمایہ کاری کے مراحل اور عمل پر بات کرے گا کامیاب مذاکرات پر سعودی والی اہت کا دورہ پاکستان متوقع پہلی بھی جو دو سار واقعات ہوئے ہیں اس میں انڈین ڈریکٹلی انوال تھا پاکستان کے اندر کیلنگز میں پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اس ٹائم پہ انہی کے اوپر سارا ایویڈنس جا رہا ہے لیکن جب تک انویسٹیگیشن مکمل نہ ہو جائے کہنا بہتر نہیں ہے کیا بھارت نے پاکستان میں قسمہ قتل بھی کر دیا وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ آمیر تامبہ کے قتل میں بھارت ملوث ہو سکتا ہے شواہد بھارت کے طرف ہی جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی قتل کے چار واقعات میں بھارت ملوث تھا آمیر تامبہ کا گزشتہ روز لاہور کے علاقے اسلامپورا میں قتل کر دیا گیا تھا آمیر تامبہ نے بھارتی دہشتگرد سربجید سنگھ کو جیل میں مارا تھا بھارتی وزیر دفاع باکستان میں ٹارگٹ کلنگ کا اعتراف کر چکے ہیں پروپر ایویڈنس پکڑی لی ہے کہ تراسی کروڑ یونٹ ایٹی تھری کروڑ یونٹ اوور بل ہوئے ہیں لیسکو میں اور اگزیکلی ایٹھرٹی فائیو پوائنٹ ٹو ایٹھ ملین یونٹ ہیں جو اوور بل کیے گئے ہیں جو تین سو یونٹ والا عام غریب آدمی ہیں اس کو بھی اوور بل کیا ہے یہ کیمپین کسی صورت نہیں رکے گی انٹی ایلیس یہ اوور بلنگ باننا ہو بجلی کے ناجائز بلوں کا سکینڈل موسی نکوی میدان میں آگئے لیسکو نے تراسی کروڑ یونٹ اوور بل چارج کیے تین سو یونٹ والے غریبوں کو بھی نہ بکشا اوور بلنگ ناقابل بردارت ہے اسے جر سے ختم کر دیں گے وفاقی وزیر داخلہ موسی نکوی کا بڑا اعلان کہتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف سے بھی اس سلسلے میں بات ہوئی ہے کچھ بھی ہو جائے ہم کسی کا دباؤ نہیں لیں گے بلوچستان اور خابر پختنخواہ میں بجلی چوری زیادہ ہے آئی ایم ایف کا شکنجہ پانچ مرلا گھروں تک پہنچ گیا لور میڈل کلاس پر مزید ٹیکس لگانے کی تیاریاں نئی کیپٹل ویلیو کے بعد ٹیکس لگے گا رنٹل یا سلف کو مدنظر نہیں رکھا جائے گا اضافی ٹیکس ہر جائدات پر مرلا بار آئیت کیا جائے گا ایڈیشنل ڈی جی رزوان شیروانی نے ڈائریکٹرز سے اثر نو سروے رپورٹ مانگ لی بلوچستان اور خابر پختنخواہ میں بارشوں سے تباہی پشاور میں بارشوں کے بعد نالے اوبل پڑے نشیبی علاقے ٹوب گئے چار سدہ روڑ بڑنی اور بارسک روڑ پر پانی گھروں میں داخل ہو گیا صوبے میں تین روز سے جاری بارشوں سے یہ سلاوی سلطحار دریائے سواد میں خیالی کے مقام پر درمیانی درجے کا سلاب لوڑ دیر میں مقام کے چھت گرنے سے چار افراد جاموہر اپر کوہستان میں موسیدھار بارش کے بائیس لینڈ سلائڈنگ شہرہ کراکرم ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند ہو گئی بادل ابھی مزید برسیں گے ملک میں مغربی ہواوں کا نیا سلسلہ آج داخل ہوگا پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیابر پختونخواہ میں شدید بارشوں کی پیش کوئی کابل پرنڈی اور اسلام آباد میں موسیدھار بارش کا الرڈ جاری سترہ اپریل کو کراچی میں بادل برسیں گے مزیریالہ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف کے ذریعے صدارت اجلاس مریم تجاوزات کے خاتمے کے حتمی پلان کی منظوری مری کے لیے دریا جہلم سے پانی لانے کے لیے وارٹر سپلائی سکین کی بھی منظوری غیر قانونی امارتیں فوری گرائی جائیں گی نواز شریف نے کہا کہ مری کانکریٹ کا جنگل بن چکا تعمیراتی میار مد نظر نہیں رکھا گیا بھدے سٹرکچر مری کے قدرتی حسن کو مسخ کر رہے ہیں سہاتی مقامات بد انتظامی کی تصویر بنے ہوئے ہیں کراچی میں سٹریٹ ٹرائم کا جن بے قابو جرائم کی وارداتوں پر ایمکیو ایم پاکستان کا اظہار تشویر شو پوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خرشیدی پھٹ پڑے کہا سٹریٹ ٹرائم ایمکیو ایم کا نہیں پورے شہر کا مسئلہ ہے پولیس شہریوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو چکی روہ سال 69 افراد قتل کر دیے گئے ہماری باتوں کو سنجیدہ نہ لیا گیا تو سڑکوں پر آنے پر مجبور ہوں گے میں میں عصیفہ بچوزہ داری صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں صد کے دل سے حلف اٹھاتی ہوں کہ میں خلوص نیت سے کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کی حامی اور وفدار ہوں اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری استقام یقجیتی بے بودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گے آسفہ بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی کی رکنت کا حلف اٹھا لیا سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق نے حرف لیا آسفہ بھٹو اینے دو سو ساتھ نواب شاہ سے بلا مقابلہ منتخب ہوں تھی بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کے ارکانے اسمبلی نے آسفہ بھٹو کو مبارک بات دی صدر آسف زرداری سے سپیکر قومی اسمبلی کی ملاقات اور سستی روٹی کا حکومتی دعویٰ نان بھائیہ کڑ گئے روٹی سولہ روپے کی دی نان نان بیس روپے کا نان بھائی اسوسییشن نے حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا شٹر ڈاؤن مہم چلانے کا اعلان لاہور کے مختلف علاقوں میں تنوروں پر چھاپے تنور بند کر کے مالکان کو گرفتار کر لیا گیا صوبائے وزیر بلال یاسین بھی متحرک نان روٹی کی کیمتہ جائزہ لیا ایران کے اسرائیل پر ڈرونز اور مزائل حملے سلامتی کانسل کا اجلاس رسمی کارروائی کے بعد ملتبی کر دیا گیا سیکریٹی جنرل یو این انٹونیو گتریس نے کہا کہ ایران کے خلاف کارروائیوں سے کشیدگی میں اضافہ نہ کریں مشرق بستہ تباہی کے دہانے پر ہے خطے کو تباہ کن جنگ کے خطرے کا سامنا ہے یہ ٹریلر ہے فلم ابھی باقی ہے فائرنگ کے بعد سلمان خان کو نئی دھمکی مل گئی پولیس نے تحال کسی ملزم کو گرفتار نہیں کیا مقدمہ ناوالوم افراد کے خلاف دل